احترام ناظرین آج کل سوشل میڈیا پہ جو یہ بات چل رہی ہے کہ سرخ بچڑا اس کی کیا حقیقت ہے اور اسرائیل نے جو زبا کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے تو یہ یہود کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جیسے کہ دجال کے بارے میں آتا ہے وہ بھی اسرائیل میں آئے گا اور یہ سارے یہودی اس کی فوج میں ہوں گے اور اسی طرح اسرائیل میں آ کر وہاں پر ایک مقام ہے جسے باوے لد کہا جاتا ہے اور وہاں پر آج کل اسرائیل نے ائرپورٹ بنا رکھا ہے لد ائرپورٹ تو وہاں پر دجال آئے گا اور یہ اب بھی اسی انتظار میں ہیں اور یہ تیاریوں میں ہیں کہ ہمارا مسیحہ دجال آئے اور ہم اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو خدم کریں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے اور ان کو صفائح سے مٹھائیں لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے کہ ہر باطل کے لئے حق میں بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں حق والا لازم اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اسی طرح اب دجال کے مقابلے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور وہ اسی مقام لدھ پر دجال کو قتل کرے گے اور یہ جو سرخ بچوں کی بات ہے تو اسرائیل نے جو منگوائے چار سرخ بچڑے اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ یہ لوگ سرخ بچڑا زباہ کریں گے تو اسی لئے یہ اب سرخ بچڑا زباہ کر کے پھر ان کے یہ عقیدہ ہے کہ اس کو ہم زباہ کر کے پھر اس کو جلائیں گے ان کو جلا کر ان کی راکھ کو یہ دریا میں پانی میں ڈالیں گے اور اس پانی سے کچھ لوگ نہائیں گے تو جو لوگ اس پانی سے نہا لیں گے وہی لوگ جمع ہو کر یہ بید المقدس کو اللہ یعظو بللہ شہید کرنے کا ادادہ رکھتے ہیں اور یہ شہید کریں گے ان کے ذہن میں یہ ہے اور اس کے بعد اسی جگہ پہ یہ اپنی تعمیرات اور حیق علیہ السلمانی اور اسی طرح اپنی تعمیرات کریں گے تو اسی لئے یہ بات جو اب چل رہی ہے یہ اس وجہ سے انہوں نے منگوائے اور ان کے یہ عقائد ہے اور ان کا یہ منصوبہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں باطل کے مقابلے میں حق کو بھیجا ہے تو انشاءاللہ فتحہ ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کی ہوتی ہے اور اس وقت جو حالات اسرائیل میں فلسطین میں چر رہے تو یہ بھی کیا ہے ظاہری طور پر تو مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کم من فیعتن قلیلت غلبت فیعتن قثیرتم بإذن الله کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی جماعت کو بڑی کافروں کی جماعت پر غالب کیا اور اس وقت انشاءاللہ اب بھی مجاہدین فلسطین کے وہ مجاہدین حماس کے مجاہدین جو کہ مکمل طور سے مضبوطی سے اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے رہے ہیں اتنے بڑی فوجیں اور کئی ملک ممالک کی فوجیں جمع ہو کر آئی ہیں لیکن اب تک وہ مجاہدین کا کچھ نہیں بگار سکے لیکن وہ مجلوم مسلمانوں کے اوپر بے دردی سے ان کو شہید کر رہے ہیں اور ان پر حملے کر رہے ہیں حق کو ہمیشہ ہی فاتح بنایا اور حق کو ہمیشہ فتح ملی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گے اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کے حال پر اللہ رحم فرمائے اور ہم بھی ان مسلمانوں کو خاص طور پر اس عید کے موقع پر ان مسلمانوں کو بھی ہم یاد رکھیں کہ ان کی بھی ایسے عیدیں آیا کرتی تھی اور وہ بھی ایسے بزاروں میں جاتے اور خوشیاں مناتے اور عید کی خوشیاں منایا کرتے لیکن اس سال ان کی ساری خوشیاں وہ ختم ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ تمام مسلمان المؤمنون کا جیسا دن واحد تمام مسلمان یہ ایک جسم کی ماند ہیں لیکن کیا ہے کہ آج مسلمان سب کے سب ستاون اسلامی ممالک وہ خاموش تماسائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو غیرت کے نا خون دے اور اللہ ان کو ایمانی جذبہ نصیب کرے اور مسلمانوں کے لئے دل میں ہم دردی اللہ پیدا فرما دے اللہ ہمیں بھی مسلمانوں کے ان مسلمانوں کے لئے اپنے مال جان اور اپنے وقت کے ساتھ قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے